ڈاکٹر عباس نجمی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے قابل اسازہ میں شمار ہوتے تھے اور گزشتہ ماہ ان کا انتقال ہو گیا وہ پی ٹی وی اور دیگر ٹی وی چینلز پر اردو اور پنجابی کے پروگرام یکسا مہارہ سے کٹتے رہے ان کی یاد میں الہمرا عدوی بیٹھک میں بک رائٹرز کلپ کے سیرے احتمام تازیتی ریفرنس منقل کیا گیا اتاوالحقاسمی کہتے ہیں کہ سچ بات کہنا عباس نجمی کا خاصہ تھا پروفیسر حسین شاد کا کہنا تھا کہ عباس نجمی ایک پہلو دار شخصیت رکھتے تھے گا کہ اسی سارے رل کے جڑے بھی اور نہ محبت کرنے لوگ سے انہوں نے دن دن کتاب لکھئے تاکہ ہر پہلو جڑا انہوں نے زندگی دا وہ اس کتاب بچ آ جائے ڈاکٹر عباس نجمی کے ساتھ گزرے دنوں کا تسرہ عدیبوں اور شائنوں نے بڑی حسرت سے کیا اور کہا کہ پنجابی اور اردو کے معاملے میں اگرچہ ان کے ساتھ اختلاف رائے کیا جا سکتا تھا لیکن ان کا انسانی رویہ انتہائی محبت بڑا تھا بہت سے معاملات پر میرے ان کے اختلافات تھے پنجابی اور اردو کے مسئلے پر ہمارے خیالات تقریبا متضاد تھے اکثر شدت سے بحث ہوتی تھی مگر جب ہم رخصت ہوتے تھے تو میں نے کبھی رنجش محسوس نہیں تازیہ دی ریفرنس میں رانا عبد الرحمان رضا محمود خرسند فخر شیما ڈکٹر نحید شاہد پروفیسر امجد علی شاکت ان کے صاحبزاد عمر باز اور ظاہر مسئول نے بھی سارے خیال کیا حاضرین میں بابا نجمی ڈکٹر وحیدو رحمان غافر شہزاد شبیر قراشی ڈکٹر دلاور شاہدہ ایم سرور فوزیہ تبسم فاطمہ پرویز حمید شہباز انور حالیل مسود مدسر اقوال بٹ محمد فیاض نادر خان اور رضیہ اسمہیل سمیت متعدد عدیب اور شاہد شامل تھے کیمروین افتحار احمد کے ساتھ اختر حیات سٹی فورٹی ٹو